السلام علیکم فرینڈز کیا حال ہیں اور کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعا سے میں بھی ٹھیک اچھا میں آج ایک اور ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اچھی لے کر آیا ہوں جو کہ ٹریولنگ کے حساب سے ہے اچھا اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیئے تاکہ جیسے ہی گھنٹی کے بٹن دبانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے جی اور لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا میرے چینل کونہ اور لائک اور شیئر بھی کر دیئے گا اور لائک کرنے سے ہمیں حوصلہ بزائی ہوتی ہے کہ ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ ہمارے فرینڈز کو پسند آئی ہے اور شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں انفرمیشن ہوتی ہے یا جو ہم لوگ آپ سے نالج شیئر کرتے ہیں یا انفرمیشن شیئر کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا آپ شیئر کسی اور کو کر رہے ہیں تو اس کے کام آ جائے یا جس کو اس چیز کی مطلب پتہ نہ ہو اسے پتہ چل جائے تو ویسے بھی علم بانٹنا چاہیے علم بانٹنے سے بڑھتا ہے جبکہ دولت بانٹنے سے کم ہوتی ہے علم بانٹنے سے بڑھتا ہے جتنا علم آپ بانٹو گے اتنا ہی آپ کے پاس زیادہ آئے گا اور ویسے بھی ایک حصول ہے قدرت کا جو چیز بھی بانٹی جائے وہ آپ کے پاس اس کی اکثریت ہوتی ہے جیسے علم بانٹو گے آپ کے پاس علم آئے گا اور محبتیں بانٹو گے آپ کے پاس محبت آئے گی اور صدقہ زیادہ کرو گے جیسے مال کا ہوتا ہے نا صدقے میں مال دو گے تو مال بڑھے گا اچھا جی یہ ویڈیو جو تھی میں اس کے بارے میں آپ سے بتاتا ہوں ہم لوگ گئے تھے داتہ دربار وہاں پہ حاضری دینے کے لیے آگے وہ میں داتہ دربار جو ہے وہ بند ملی لوگ تھی کرونا وائرس کی وجہ سے انہوں نے لوگ کیا ہوا تھا دربار کو تو ہمیں پھر مایوس واپس گھر آنا پڑا تو میں نے بولا چلے یہ انفرمیشن میں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کروں اور انہیں اس بات سے آگا کروں ہم لوگ تو بائر روڈ گئے تھے اور ہمیں واپس آنا پڑا کام نہیں بنا ہمارا تو میں نے بولا اپنے فرنڈز کو بتاؤں ہو ہونا کہ ہمارے فرنڈز میں کوئی جانا چاہ رہا ہو تو ایسے ہی اسے پھڑا نہ پڑے تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میں یہ بات آپ سے کروں اور راستے میں ہم لوگ جیسے بائر روڈ واپس آ رہتے تو یہ میں نے ویڈیو بنا لی میں نے بولا اپنے فرنڈز کو دکھاؤں گا تو ہمارے چار سے دو سے نہیں تین سے دو سے تین دن لگ گئے تین چار دن لگ گئے ہمارے ایک دن آنے کا ایک دن جانے کا پھر وہاں پہ مطلب تین دن لگے ہیں ہمارے نا تو اور خواری بھی بہت زیادہ ہوئی ہے تھکان ہوگی بیٹھ بیٹھ کے سارا دن سارا رات پر ڈرائیو کرتے ہیں بھائی ڈرائیو کر رہے تھے کبھی وہ ڈرائیو کر لیتے تھے کبھی میں ڈرائیو کر لیتا تھا تو ہم دونوں باری باری کر کے ڈرائیو کر لیتے تھے اور جب میں ڈرائیو کرتا تھا وہ ریسٹ کر لیتے تھے پھر وہ ڈرائیو کر لیتے تھے آپ کو پتہ ہی ہے پھر بیٹھ کے سفر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور عموما جو بندہ ڈرائیو کر رہا ہو کیونکہ اس کو سیفٹی زیادہ ہوتی ہے اس کی آنکھ لگ گئی اللہ نہ کریں یا اس سے کوئی ہلکی سے بھی مسٹیک ہوئی تو پوری گاڑی پھر جاتی ہے اور ہائیوے پہ تو ویسے بھی سپیڈ نائنٹی ہوتی ہے نائنٹی ہوتی ہے اور ایک سو دس نائنٹی ہنڈریڈ اس سپیڈ پہ چلتے ہیں اس سے کم نہیں چلتی ہیں اور دوسری جو پیچھے بسیں آ رہی ہیں ان کی بھی سپیڈ ہوتی ہے ایک ہلکی سی غلطی کی وجہ سے بہت کچھ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو بس یہ میں نے وہاں کا ویو تھوڑا سا کیچ کیا کیمرے میں ویڈیو بنائی میں نے آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں ہمارا پاکستان کیتنا خوبصورت ہے جیسے ابھی ہم لوگ اس کی قدر کریں مطلب اتنا ہرہ برا اور اتنا خوبصورت اور اتنا پور امن علاقہ ہے پور امن ہمارا ملک ہے کیونکہ اچھا یہ ہم لوگ رات میں یہاں رکے تھے یہاں ہم لوگ نے کھانا کھایا تھا اور کھانا بڑا مزے کیا تھا کڑائی گوشت تھا اور کڑائی بنی ہوئی تھی اور بڑی زبردست تھی اچھا اور رات میں کھایا تھا وہ کافی تھک گئے تھے تو بھوک بھی بہت لگی تھی پھر ہم لوگ نے بیٹھ کے کھانا کھایا اچھا جی یہ دیکھیں چٹکو یہ گاڑی چلا رہا ہے جی بڑا ہوگا گاڑی ٹرائب کرے گا ہے اچھا جی اس کا نام شافع ہے بڑا ہی کیوٹ بچہ ہے تھوڑا سا نٹ کٹ ہے باقی ٹھیک ہے شاف ہے یہ دیکھیں کیا کر رہے ہو گلے چلا ہے یہ دیکھیں اس کی ارکتے دیکھیں بابا ساسے گلے چلا اچھا جی یہ دیکھیں یہ لاہور کا منارے پاکستان ہے لاہور میں ہم لوگ وہاں سے گزرے تھے پھر اس کا ویو لیا تھا رات کے ٹائم تھا اور یہ بریچ کے اوپر سے ہم لوگ نے اس کا ویو لیا تھا منارے پاکستان کا بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا دن میں ہتا کہ دن میں اتنا خوبصورت نہیں لگتا رات میں لائٹنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس لئے بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اچھا جی آپ سے ایک اور بات کرنی تھی اگر یہ میرا چینل آپ کو یہ میری بنائی ویڈیو آپ کو اچھے لگتی ہے تو اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں اور لائک ضرور کیجئے کریں اور شیئر بھی کیا جائے کریں شیئر کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ جو میں آپ کے ساتھ انفرمیشن یا کوئی ویڈیو نہیں بنا کے بتاتا ہوں اس کے بارے میں تو آپ دوسرے لوگوں تو تک اس کو پہنچانا چاہیے تاکہ شاید آپ کے نہ تو اس کے کوئی کام آ جائے یا اس کو یہ پتا چلے کہ بھی ہمیں بھی نہیں جانے چاہیے ہم تو ہو کے آ گئے ہیں تو آپ نہ جائیے گا بھی کرونا وائرس کے بعد مطلب جب لوگ ڈاؤں وغیرہ کھلیاں پر چل جائی گیا اوکے تینک یو اللہ حافظ